دو سال سے جب سے ساورکر جی میری زندگی میں آئے ہیں میں کالا پانی میں ہی ہوں آج ان کو نکلے سو سال ہو گئے میں یاشا کرتا ہوں کہ آپ تک میرا یہ کام پہنچے اور پوری دیش کو دنیا کو ان کی اصلی کہانی ساورکر جی کی اصلی کہانی پتا چلے ان کے بارے میں نا جانے کیا کیا لوگ کہتے ہیں میں تو اب تو سن کے ہس پڑھتا ہوں پر ان کی گلتی نہیں ہے جب یہ پچر میں نے کرنی شروع نہیں کی تھی تو مجھے بھی ان کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی اور یہ اس لیے ہے کیونکہ زیادہ تار اگر آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھو تو کسی بھی کتاب میں سشست کرانتی یا اس سوچ والے لوگوں کو صرف دو پیراغراف میں منشن کر کے باقی سبھی پوری آزادی کی لڑائی دو ہی اور دو تین اور لوگوں نے ہی لڑی تھی اور کسی نے کچھ نہیں کیا اچمبیت تھا میں بھی اچمبیت تھا میں گئے ایسے کیا اتنا کیا انہوں نے اور ایک ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے دھیان آ رہا تھا کہ میرا تھیٹر کا کریئر بھی اسی آڈیٹوریم سے شروع ہوا تھا بومبے میں اور تب مجھے نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا مجھے اور یہ میری گلتی ہے یا میرے کو سکھانے والوں کی گلتی ہے اب ان کے بارے میں میں کیا بولوں سب نے سب کچھ بولی دیا ہے کافی اچھے طریقے سے اور مراتھی میں پر میرے تو جو ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہندوستان کی جو جوڑنے کی ایک آئیڈیولوجی تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی جو ہندوستان کی آئیڈیولوجی جو انہوں نے لکھی تھی کالا پانی کے بعد جب خلافت مومنٹ ہو چکی تھی موپلا کا وائلنس ہو چکا تھا اس کے بعد جو انہوں نے لکھا تھا تو انہوں نے یہی لکھا تھا کہ ہندوستان ایک بھگولک راجنیتک سانسکرتک اتحاس ہے یہ کسی دھرم کا نہیں ہے جو ہند کو اپنا مانے وہ ہندو ہے مجھے یاد ہے میں کافی سال پہلے آسٹریلیا میں یہ پڑھتا تھا اور بہار جاتا تھا کسی دیش میں تو سب کانٹیننٹ کے سب لوگوں کو ہم لوگ کو ہندو بولتے تھے ہی ہندو چاہے کسی بھی دھرم یہ جاتی کے ہو تو ان کا میسیج یہی تھا ان کا میسیج جو ہمارے کو ایک کرنے کا تھا جاتیواد سے ہر چیز سے اوپر اٹھ کے ایک دوسرے کو ایک یومن کی طرح جو ریکنائز کرنے کا تھا وہ میسیج آج ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سب سے زیادہ پہنچے گا جوان دیماترم